بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس لیکچر میں موسٹ ویلکم یہ ہے ایکسرسائز وان پر سیکس قویسٹن نمبر فور دی تھرڈ اینگل آف این آئیسو سیلس ٹرائنگل اس سکسٹین ڈگری لیس دن دی سم آف دی ٹو ایکوال اینگلز فائن دی تھری اینگلز آر دی ٹرائنگل تو ایک ٹرائنگل گیون ہے جس میں ٹو ایکوال اینگلز ہیں تو لیٹ ایچ ایکوال اینگلز ایکوز ٹو ایکس ڈگری اور اس کے بعد جو تھرڈ اینگل ہے اس کے لئے کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ وہ تھرڈ اینگل جو ہے وہ ایکوال اینگلز کے سم سے سکسٹین ڈگری لیس کرنا ہے تو پھر تھرڈ اینگل ایکوز ٹو ہو جائے گا سکسٹین ڈگری لیس کرنا ہے سم آف ایکوال اینگلز پہلے سم آف ایکوال اینگلز دے اینگلز تو پھر وای ایچوال سکسٹین ٹو ایکس مائنس سکسٹین رینج کرنے ٹو ایکس مائنس سکسٹین ایکوال اینگلز یا ٹو ایکس مائنس وائی ایکوال سکسٹین تو یہ بن گی ہے جی فرس قیشن اور اس کے بعد کسی بھی ٹرائنگل کے لیے کنڈیشن ہے کہ سام آر 3 اینگلز ایکوز ٹو 180 ڈگری تو سام آر 3 اینگلز شوڈ بھی ایکوز ٹو 180 ڈگری یعنی x پلس x پلس y ایکوز ٹو 180 x پلس x ہو جائے گا 2x تو 2x پلس y ایکوز ٹو آ جائے گا 180 یہ ہے جی سیکنڈ قیشن اب ہم ان دو قیشن کو سال کریں گے x اور y کی ویلو انکارنے کے لیے پرس قیشن لکھ لیے میں نے 2x مائنس y ایکوز ٹو ہے 16 اور سیکنڈ قیشن ہے 2x پلس y ایکوز ٹو 180 سب سے پہلے ہم کریں گے رائٹن قیشن ان میٹرک فارم اور یہ لکھا گیا ہے جی میٹرک سار کوپیشنٹس 2 مائنس 1 یہ فرسٹ رو میں آگے اور 2 پلس 1 سیکنڈ رو انٹو میں میٹرک سیکنڈ ایکوز ٹو میٹرک سیکنڈ 180 a x ایکوز ٹو b یا آپ لکھ لیں x ایکوز ٹو a انورس b یہ ایکوزن نمبر 1 ہے اور اس میں دیکھئے اس ایکوزن سے ہمیں سلوشن ملے گا اور اس ایکوزن میں شامل ہیں میٹرک سید اے میٹرک سید ایکس میٹرک سید بی اور میٹرک سید اے انورس جو کہ ہمیں فائنڈ کرنا پڑے گا ابھی تو ویر مینچن کر دیں میٹرک سید اے آپ نے لیا تھا میٹرک سید اے کوفیشنڈ 2 مائنس 1 2 1 اور میٹرک س ایکس ہے میٹرک سید اے ویریابلز یعنی x y اور جو رائٹ سائیڈ میں نمبر تھے ان کا میٹرک سید جو تھا وہ لیا گیا ہے میٹرک سید اے بی یہ کرنے کے بعد ہمارا نیس جو ٹاسک ہوگا وہ a انورس فائنڈ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں فائنڈ کرنا پڑے گا a ڈیٹرمنٹ اور انٹ جوائنٹ فائنڈ کرنا پڑے گا تو پہلے ہم ڈیٹرمنٹ فائنڈ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس میٹرک سید کو ڈیٹرمنٹ کی فارم میں لکھ دیا اور ایکسپینڈ کرنے کے لیے بچو سب سے پہلے آپ نے مرٹیپلائی کرنا ہے ڈیگنل ایلیمیٹس کو یعنی two مرٹیپلائیڈ بائی کیا جائے گا one پھر اب منس سائن لگا لیں اور مرٹیپلائی کرنا ہے نان ڈیگنل ایلیمیٹس یعنی two کو منس وان سے مرٹیپلائی کیا جائے گا two مرٹیپلائیڈ بائی منس وان تو two into one two minus minus plus two into one two اس طرح جی a determinant کی value آگئی ہے equal to four a determinant find ہو گیا اور اس کے بعد find کیا جائے گا adjoint مارہ میٹسے لکھ لیا ہے اور adjoint a انکالنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ diagonal کے elements کو interchange کرنا ہوگا یعنی two اور one interchange ہو جیں گے اور non diagonal کے ہم نے sign change کر دینے ہے دوسرا یہ آگیا ہے adjoint a یہ two اور one interchange ہو گئے ان کے sign change کر دیے اور اب a inverse find کرنے کا فارمول ہوتا ہے adjoint a divided by a determinant values put کریں adjoint a کی value divided by a determinant کی value آئی تھی four یا ہم لکھ لیتے ہیں a inverse equals to یہ over four کو آپ separate کر کے one over four لکھ لے زیادہ easy method ہو جائے گا into آجے گا matrix one one minus two two اس طرح find ہو چکا ہے a inverse اور اب ہم نے question one کو use کرنا ہے solution لیے 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 پرام question one وہ question تھی x equal to a inverse b اس میں اب three matrices کی value put کی جائیں گی matrix x matrix inverse اور matrix b یہ value put کی گئی ہے matrix x value put کا لی اور matrix a inverse into آگیا matrix b پہلے آپ نے یہ دو matrices کو multiply کرنا ہے آپ جانتے ہیں multiply کرنے ہم نے کرنا ہوتا ہے first matrix key row second matrix column سے multiply کی جائے گی one multiplied by sixteen پھر plus sign لگا کر second element کو second سے multiply کر لیں تو یہ plus آجا گا one multiplied by one eighty اور اس کے بعد second row جب multiply کرو گے تو minus two multiplied by sixteen یہ لکھا گیا ہے plus sign لگائیں اور second element کو second سے multiply کر لیں تو plus آجے گا two multiplied by one eighty so one over four into sixteen plus one eighty اور second row میں ہے minus thirty two plus three sixty تو sixteen plus one eighty one ninety six minus thirty two plus three sixty equals to آگیا ہے three twenty eight divide کر لیں اب last میں آپ نے جب multiplication ہو جائے تو باہر جو بھی over میں number ہے اس سے matis والے numbers کو آپ نے divide کرنا ہے تو divide by four کر دیا دونوں numbers کے over میں four اور اس طرح cancel ہونے کے بعد یہ matis بن گیا ہے forty nine eighty two اس طرح x کی value آگی ہے forty nine اور y کی value آگی ہے eighty two تو یہ angle سے اس لئے میں نے last میں forty nine اور eighty two کے اوپر angle یعنی degree کا sign لگا دیا یاد ہے آپ کو x ہم نے suppose کیا تھا each equal angle so each equal angles کی value آگی ہے forty nine degree اور third angle آجے گا eighty two degree اور اس کے ساتھ question complete ہو گیا امید ہے آپ کو اچھا feel ہوا ہوگا یہ question easy محسوس کریں گے آپ comments میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ